سری پردیب جادب جی، سری بینیت کمار سنگھ جی، سری سرجو رائی جی، سری آمیت کمار جادب جی، سری دیو پہلواز جی، سری بھانو تکتر ساہی جی آج کے چرچہ میں مانین سدس نے اپنے اپنی باتوں کو رکھنے کی کام کیا ہے سب سے پہلے بفج کی طرف سے دو تین بات جو میرے سامنے آئی ہے اس باتوں کو اگر دکھا جائے تو نسکت دور پر یہ فقیت ہوتا ہے کہ کل اور آج کی انہوں کی حاصلوں میں صرف کانگریس اور کانگریس اور کانگریس ہی دکھائی دیا بھانو پرتاب جی نے جو باتوں کو رکھنے کی کام کیا ہے جھاڑکن الگ راج کیسے بنا اس کی دیاز تو انہوں نے دیا ہے وہ بھی پوری طرح سے غلط ہے نسکت دور پر میں مانتا ہوں کہ یہ راج جب یہ نئی راج کی سریجن ہوا تب اٹل جی ہمارے بھارت کے پر ڈرنمنٹری تھے لیکن اس کے لئے سنگھرز اگر کوئی کیا ہے تو جھاڑکن مک بھی موٹی اور کانگریس نے کیا ہے اور اس کا ادھارن ہمیں دینا چاہتے ہیں دوہجار سال میں جب ہماری کوالیشن کی سرکار جب بیہار میں تھی ہیں تو اب ہم لوگوں نے ایک گھرہ منتری کانگریس کے تھے اور ہم لوگ نے سارا منتری پر چھوڑ کر اس راج کو بنانے کیلئے تیگر بلیدان دیئے اور لالپاتی چھوڑنے کی کام کیے تھے وہ اتیاز سب کوئی جانتا ہے یہ بولتے ہیں ہم نے بنا لیا جب تک راج سے یہ پرسیڈنگ نہیں جائے گا تب تک نہیں ہو سکتا ہے دوسری بات کہنا چاہتے ہیں سرکار کا اتتر کو روک کر کے کون ایسا ایمپورٹن سوچنا آپ کا ہے سرکار کا اتتر کو روئی کون سا پریبارٹی ہے بٹی بٹی مانسو بلی ہاتھوں نہیں گئے میں ان کو کہنا چاہتے ہیں رات میں ان لوگ نے کہا کہ وہ روٹ نہیں ہے ان کے پریوار کی لوگ یہاں ملنے آئیں گے اور ان لوگ نے ملا سبے نے میں نے آپ کی خود آنکھوں سے دیکھا کہ ان کو برسا منڈا کے پریوار کے تمام لوگ ان سے ملے اور یہ لوگ جھوٹا کرتے ہیں پردان منطری ہیں اس کے گاؤں جانے والے تھے ان کے پریوار سے ملنے والے تھے پردان منطری نہ ان کے گاؤں کے نہ ان کے پریوار کے لئے گئے یہ لوگ جھوٹا در ترکھنے کی کام کرتے ہیں وہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو مجھے لگتا ہے یہ کال سے لگا آتا ہے اور اسے در بنا ہوا ہے جو اگر آپ پورے پرسیڈنگ کو اٹھا کر دیکھ لے تو آپ کو دکھائی دے گا صرف کانگریس اور کانگریس کانگریس کو دیکھنے میں صرف اس کے نام سے در رہے ہیں لوگ وہ جان رہے ہیں جانے ہونے سمائے میں کانگریس میں ہوگا اس دیس جو اجادی کی لڑائی میں کانگریس نے اس دیس کو اجاد کرایا تھا سائد آنے والے جو سنگدان اور لوگتنٹ کو پیٹھانے کے لئے کانگریس ہی صرف سچم ہے اور گڑواندلی سچم وہاں دیں ہماری سرکار دو ہجار انیس میں اور آج پارٹ ٹو کو لے کر بھی چرچہ ہوئی میں پارٹ ٹو اس لئے انہوں نے ہماری مکمدریس نے کہا تھا کہ سرکار نے دو ہجار انیس جو منڈر ہمیں دیا تھا وہ پانچ سالوں کے لئے دیا تھا ہیمن جی کا نیتر تو ہم لوگ چناؤں لڑے تھے لیکن آپ پر ہم پورے جھار کھان کے تمام چاہے دلیت ہو چاہے آدھی باسی ہو چاہے الفسنگا کو چاہے بھائی سنگا کو سارے لوگ جانتا ہے کہ سرکار کو کیسے گرائے جائے کیسے ہمن سرکر بند کیا جائے اس بات وہ سب کوئی جانتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس بات کے بسراتی بسراتی روز سے بولنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے اور اندر میں وہی ہوا جو ہم لوگ سے سوچتے ہیں کہ آج نہ کل کل نہ پرسو یہ سر جو بھرت میں بنی ہوئی سرکار جو ہے اور ان کے جو دن میں جو لوگ ہے آج نہیں تو کل ہماری سرکار کو یہ لوگ جو ہے گرانی کی کام کریں گے لیکن گری نہیں سرکار لیکن سرکار کے نیتری کے پریوٹن ہوا ہے اور اس پریوٹن جو ہوا ہے اس لئے پارٹو کا نام رکھا گیا ہے اس لئے پارٹو کا نام رکھا گیا ہے کہ ہماری ہیمن جی کے سرکار نے لگا تار چار سالوں میں جنہید کے مددہ کو اٹھا کر جنہید کے بیج میں لے جانے کی کام کیا دھر اطل پر لانے کی کام کیا ہے وہ آج بھی کچھ کام ادھورا ہے اس کام ادھورا کام کو ہم ہم پارٹو ہیں یہی پارٹو ہوتا ہے کہ ہماری سرکار نے جو پہلی جو جنہی لیے تھی کار جو جنہی لیے تھی جو دھر اطل پر ابھی تک کچھ ہو پایا کچھ نہیں ہو پایا اس کو نیسترک طور پر ہم دھر اطل پر کریں وہاں نے ہم لوگ نے ان چار سالوں میں ایک نہیں ان ایک کام ہم لوگ نے کیا ہے میں نے بار بار ایک چیز کا چرچہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمیں سچی پہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری سرکار نے جنتہ کے بیچ میں جا کر جنتہ کی آواز کی سننے کی کام کیا ہے سرکار آپ کی دوار کی دوار کے دوارہ پنجائیتوں میں جا کر عام جنوں کی بڑا بڑی کی ماں بہنوں کی جو لوگ دھر کی ورڈ نہیں آ پاتے تھے جو بلوک نہیں آ پاتے تھے جو ایک بار بلوک آنے پر دو بار آنے کے بعد نیراز اور اہدہ سو کر جو گھر میں بیٹھ جاتے تھے وہ اسے لوگوں کے پاس ہماری سرکار نے جا کر سرکار آپ کی در پتہ رہا کارچکرم سنو گیا اور ابھی ابھی ہمارے سنو جی بھی بول رہے تھے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ ٹری جب ہمیں لگا کہ ہمارے یہاں کی جب بھی ہم گاہ میں جاتے ہیں تو گاؤں کی مہیلہ پورے لوگ پھر ہم عورتیں بولتی تھی کہ کبھی ہمیں پینسن ملا اس کا سنا اور اس کا نصفادر ہم نے رہت کیا پھر ہم لوگوں کے لگا کہ پردان منطر آباس کے تحت لوگوں کا گھر نہیں بنا ہے ان لوگوں کو گھر دینا ہوگا ہم لوگ نے اب آباس لاکر ان کو گھر دینے کی کام کیا ہم آج کہہ سکتے ہیں یہ ایک نہیں انیک جوجنا ہماری پاس ہے جو جوجنا کے تحت ہم یہاں کے لوگوں کو آگے بڑھانے کی کام ہم کریں گے میرے پاس تو جو لمبا چوڑا فرشت ہے میں جیادہ اس میں جانا نہیں چاہتے ہیں ہمارا سرکار جو ہے جہاں تک کانون بیوصہ کی بات کرتے ہیں ہماری یہاں کانون بیوصہ کی بات بھارتی جنتہ پارٹی کی اپجیسر کے نیتہ کہتے ہیں منیپور کے حالت کیا ہے اس کے لئے کون سے جمعہ دار ہے ان کے لئے کون جواب دے گا انہوں جواب دینی چاہیے جب چھار کھن کے لوگوں نے بات کرتے ہیں تو میں ان سے پتہ چاہتا ہوں کہ منیپور کا کیا حصر ہے وہ آپ بتائیں بتانا ان کو ہوگا صرف اپنا بات کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ دوسری کے کمیاں کو دکھانے کی کام کرتے ہیں منیپور جل رہا منیپور میں آورت کو بے بس کر کے ننگا اس کا ہوتو کھی جا جاتا ہے اتیچار کیا جاتا ہے پتپین کیا جاتا ہے اس کے بارے میں دفتری کنتہ پٹ رہی ایک بار بھی نہیں مولتے صرف ہماری لوگان آڈر کی بات کرتے ہیں اپنی سرکار ہے ڈبل انجین کی سرکار ہے اس سرکار کے بارے میں ان کو بھولنی چاہیے بہت ہے ہمارے کنسپ کوئی بھوکا نہ سوئے ایک کنسپ اضطاحت ہم لوگ نے دہن رکھا ہے اور این ایف اس نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ کی سیمہ گوانے والی لوگوں کے علاوہ ست پر تیسٹ لابو کو سب ان کیا گیا ہے اور جنواری دو آزار تیس سے فری فوڈ راسن دیا جا رہا ہے یہ کنسپ فوڈ سیکورٹی بل آج کرتے ہیں کہ پانچ کلو آن آج ہم دیتے ہیں لیکن جب مونوہن جی کے سرکار کی گڑبندن میں فوڈ سیکورٹی ایکٹ ہم نے لائے تھا ہم لوگ سوچے کہ یہ کنسپ تھا کہ ہندوستان کی کوئی بھی مرد ہو چاہے عورت ہو بھوکا نہیں رہے بھوکا نہیں مرے فوڈ سیکورٹی بل کانگریس میں گڑبندن میں کبھی لائے تھا آج بولتے ہیں پانچ کلو آن آج دے کر لوگ کو آج کمجور بنانے کی کام بھر تھی جنتہ پارٹی نے کیا ہے ہم لوگوں نے فوڈ سیکورٹی ہے ان تمام لوگوں کے لئے تھے جو آن آج کے بغیر یہ لوگ مر رہے تھے یہی ہمارا کنسپ کنسپ کے تھوڑا پریبتن ان لوگوں نے کیا ہے چاہے وہ پیٹی چاہے وہ اہدیب جن جاتی ہو ان کو بھی ہم لوگوں نے پھر دا سمجھنے دی کہ ہم لوگوں نے کام کیا ہے وہاں رہی ابھی جو ہے ہمارے یہاں اپسیل سرمک مجدور جو ہے ہماری سرکار نے ایک اکٹیوگر دو آجار تئیس سے اپسیل سرمک دینک مجدور کو تین سو باوان روپے اٹھائیس پیسہ ندھار کیا گیا ہے بکاس کی گتی تیج اس کے لئے ہماری سرکار بنیادی ہاتھا نیربان کرنے کے لئے آگے بڑھ رہے گی جل جیبان میسن کے تحت منراکہ کے تحت ہم لوگ آگے کام کر رہے ہیں ہمارا کام آگے نندر پڑھتے جائے گی جو بھی کام ہمارا بھی چل رہا ہے اس کو گتی دینے کے لئے ہم لوگ ترپر ہیں اور ہم جھاڑکن آپ کے مادہم سے جھاڑکن کے عام جندہ کو ہم یہی کہنا چاہیں گے سندس دینا چاہیں گے کہ آپ ہمیں بشواث کیے ہیں نیس چیت طور پر ہر بیباہ کے اوہر سے ہم کہت سکتے ہیں کہ سبھی کام آپ کے لئے ہم نیس پہجنہ بھابنا کرنوں سرکار ہماری کرے گی اور جو بھی کام ادھورا پڑھا ہوا ہے ہماری نئے مکہ منتری ماننیم ساتھ ہم لوگ سمجھلیت ہو کر اس کا پرائیس کریں گے انت میں میں ماننیم راجپال صدر کے سبھی ماننیم سدس وہ ان کے عمل سجھاؤ اور چرچا بھاگ لینے کے لئے چرچا کو ساتھ تک بنانے کے لئے پنو دنباد دیتے ہیں دنباد